اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتاہیو نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آؤں بہت اچھا زبردست والا گھریلو نسخہ یہ آپ کی ٹائمنگ کو بڑھانے والا مردانت طاقت کو بڑھانے والا منی کو گھڑا کرنے والا یہ شکایت اکثر آپ لوگ کرتے ہیں صرف کیول ایک چیز ہے دوستو جو آپ نے دیکھا اسکرین پر بلکل صحیح دیکھا ہے دوستو اکثر ہوتا ہے کیا کہ مرد کے اندر جب ہارمونز کم ہو جاتے ہیں ٹیسٹ اور اسٹوریون کا لیویل کم ہو جاتا ہے تو مرد کے اندر مردانہ کمزوری آجاتی ہے سستی کائلی آجاتی ہے ٹائمنگ کا ایشو آجاتا ہے اور اس کے اندر بال سفید ہونے لگتے ہیں اور دوستو اس کے اندر تناو کی کمی مردانہ کمزوری ٹائمنگ کی کمی یہ ساری چیز کم ہو جاتی ہیں آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتلاوں گا جس کی استعمال سے ہارمونز بھی آپ کی اچھے ہوں گے ٹیسٹ اور اسٹوریون کا جو لیویل ہے وہ بھی زیادہ بڑھے گا اور دوستو یہ مردانہ طاقت کو بحال کرے گا یعنی قوت باہ کو بڑھائے گا اچھا کو جگائے گا ٹائمنگ کو بڑھائے گا اور آپ کی جو ہے ویریس کو گاڑھا کرے گا اور آپ کی جو ہے تناو سختی پیدا کرے گا یہ دوستو مرسخہ بہت ہی زبردست والا ہے چلیے بینہ دیر کرتے ہیں ویریس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر اول پر پیس کر لیں دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دے چلیے جان لیتے ہیں آج کے رسکے کے بارے میں تو دوستو آپ کو لینا کیا ہے ماش کی دال جس کو کنی کی دال بھی کہا جاتا ہے یا اڑد کی دھولی بھی بینہ چھلکے والی دال وائٹ دال آپ کو لینے ہے ڈائی سو گرام ٹھیک ہے آپ نے لیے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ دھو لیجیے دال کو آپ نے دھویا اس کے بعد آپ کو اس کو سکھا لیجیے ہلکا سا خوشک جب ہو جائے آپ کو سو گرام دیسی گھی لینا ہے کڑھائے کے اندر دیسی گھی ڈالیے اس کو گرم ہونی دیجی اور اس دال کو اس گھی کے اندر اچھی طریقے سے بھون لیجی اب دال کو نیچے اتاریے اس کو تھنڈا ہونی دیجی جب وہ تھنڈا ہو جائے اس کو گرینڈر مسین میں ساری دال کو باریک گرینڈ کر لیجی باریک پاودر بنا لیجی آپ کے دوائی تیار ہیں اب اس کو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے آدھا کلو شہد آدھا کلو دیسی شہد لینا ہے ایک پاو دال ہے تو ڈبل ماترہ میں شہد لینا ہے تو شہد کے اندر تھوڑا تھوڑا پاودر ڈالی اچھی طرح سے ملائیے اب وہ آپ کا بلکل ریڈیو ماجون دوائی تیار ہو چکی ہے استعمال کرنے کا طریقہ دوستو صبح میں ایک چمچ بھر کر دوسرے لیجی رات میں سوتے وقت کھانا کھانے کے بعد ایک چمچ بھر کر دوسرے استعمال کیجی روزانے استعمال کیجی اور گرم چیزوں کا تلی بھونی چیزوں کا کھٹائے کا انڈا ماس مچھلی کا چائے کا اور گندی فلموں کا ہاتھ کی صفائیت تمام کا آپ پرہیز کیجی استعمال کیجی انشاءاللہ ضرور ہنٹر پرسینٹ آپ کو ریجنٹ ملے گا اور فائدہ ملے گا دوستو جن کوئی نسکوں سے فائدہ نہیں ملتا جانلہ ان کو زیادہ بڑی پروبلم ہے جو اندر سے جن کا معاملہ ختم ہو چکا ہے پھر ان کو یہ چھوٹے نسکے یہ اس کے کام نہیں کرتے ان کو اپنا مکمل علاج کرانا چاہیے اس کے لئے آپ دیے گئے نمبر پر آپ ان سے کونٹیٹ کیجئے کول کیجئے واتس اپ کیجئے گھر بیٹھے اونلائن دوائی مگائی اور اپنا کورس کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا